یہ کہانی ایک ہی گھر کے تین مردوں پر آدھارت ہے جنہیں اپنے ہی گھر کی نوکرانی سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ تینوں ہی اس کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ نوکرانی ان تینوں میں سے کس کو ملتی ہے یہ ہم آج کی اس ایکسپینیشن میں دیکھنے والے ہیں آج میں جس فلم کو ایکسپین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے ملیزیا اور یہ فلم 1973 میں ریلیز ہوئی تھی مووی کے شروعات میں ہمیں ایک امیر آدمی اگنیس ہے کہ پتنی مارگریٹا کا فیونل دکھایا جاتا ہے اپنی پتنی کے موت کے بعد اگنیسوں کے اوپر اس کے تین بیٹوں کی زمداری آ جاتی ہے جس میں سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے انٹینیو جو کی 20 سال کا ہوتا ہے پھر اس سے چھوٹا بیٹا نینو جو کی 16 سال کا اور لاس میں سب سے چھوٹا بیٹا انجیو جو صرف 6 سال کا ہوتا ہے مارگریٹا کے فیونل پر اس کے کئی رشتر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سب کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ کسی کو بھی مارگریٹا کا جانے کا کوئی گم نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے حسبن اور اس کے بیٹوں کو بھی کوئی دکھ نہیں ہوتا اور اگنیس ہو تو سب کے سامنے رونے کا جھوٹا دکھاوا کرتا ہے پھر جب وہ سبھی لوگ فیونل کے بعد اپنے گھر پر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کے گھر پر موجود ہوتی ہے اس لڑکی نے ان کے گھر کے پہلے سے ہی ساف سفائی کر کے رکھی تھی اور ان کے لئے دینر بھی تیار کر کے رکھا تھا لیکن وہ لوگوں کو خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی کون ہے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میرا نام اینجلا ہے اور مارگریٹا نے مرنے سے پہلے مجھے اس گھر میں کام کرنے کے لئے رکھا تھا اور مجھے آج سے ہی اپنا کام شروع کرنا تھا اس کے بعد اینجلا سب کو کھانا سب کرتی ہے جس سے ان سب کو کافی اچھا لگتا ہے اور ان کا چھوٹا بیٹا اینجیو اینجلا سے کافی جلدی گھل مل جاتا ہے اور پھر اینجلا اب ان کے ساتھ ہی رہے گی اب کافی دن بیچ جاتے ہیں اور اینجلا سب ہی گھر والوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہے جسے سب ہی گھر والوں کو بھی کافی اچھا لگتا ہے یہاں تک کہ اینجلا اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی پتنی کے گریپ پر جاتا ہے اور اسے انجیلا کو ان کے گھر پر پیچھنے کے لئے تینکیو بولتا ہے کیونکہ اگنیشو ایک بہت امیر آدمی ہوتا ہے تو اس کے پتنی کے فیونرل کے بعد ایک بدوہ عورت جس کا نام کوریلو تھا وہ اگنیشو سے نزدیکیاں بڑھانے کے لئے اس کے پاس آتی ہے تاکہ وہ سے شادی کر سکے لیکن اگنیشو کا چھوٹا بیٹا نینو جس کی جوانی ابھی چنم سیما پر تھی وہ کورالے کے پپیتے کو چھونے کی کوشش کرتا ہے پر کورالے کو تو ان کے گھر جانے کا اتنا زیادہ لالچ ہوتا ہے کہ وہ نینو کو ایسا کرنے سے نہیں روکتی اور اسے سب کچھ کرنے دیتی ہے اس کے علاوہ نینو روز گھر پر ایک انجیلا کے لئے فول چھوٹا تھا اب انجیلا کو یہ تو پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے پر انجیلا کو وہ فول دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ گھر میں کوئی تو ہے جو سے پسند کرتا ہے پھر ایک دن جب نینو اپنے دوستوں کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے چھوٹ لگ جاتی ہے پھر وہ اپنے گھر پر آتا ہے اور انجیلا اس کی پٹی کر دیتی ہے وہاں پر نینو انجیلا کو بولتا ہے کہ وہ یہ بات اس کی فادر کو نہ بتائے ورنہ وہ اسے بہت زیادہ راتیں گے اگلے دن جب نینو اپنے دوست پرسیلا کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے یہ چیز کافی بڑا چھڑا کر بتاتا ہے کہ میں نے اپنے میڈ کے پپیتے کو دیکھ لیا اس پر اس کا دوست پرسیلا سے بولتا ہے کہ اگر تم اپنی میڈ کا پپیتہ مجھے بھی دکھاؤگے تو اس کے بدلے میں تمہیں میری بہن کے پپیتے دکھاؤں گا اور وہ ایسا کرتا بھی ہے وہ نینو کو اپنی بہن کے پپیتے دکھاتا ہے وہاں گھر پر انجیلا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے لئے روز گلاب نینو چھوڑتا ہے اسے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور وہ نینو کو بھی کچھ بولتی نہیں ہے اب جیسے سے دن بیٹنے لگتے ہیں تو اگنیسو بھی انجیلا کے خوبصورتی کے طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے اور وہ بھی اسے چھپ چھپ کے دیکھنے لگتا ہے دوسرے طرف اگنیسو کا بڑا بیٹا انٹونیو بھی موقع ملنے پر انجیلا کو چھیڑتا ہے پر انجیلا کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اسی طرح گھر یہ تینوں مرد انجیلا پر لٹو ہو جاتے ہیں اور تینوں ہی اس کو پیلنا چاہتے ہیں اب ایک دن انجیلا اپنے کام سے چھٹے لی کر گئن جا رہی ہوتی ہے تو انجیسو کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کے بائی فرن سے ملنے جا رہی ہے لیکن انجیلا اسے بولتی ہے کہ میرا کوئی بھی بائی فرن نہیں ہے اور یہ سنتے ہی انجیسو تھان لیتا ہے کہ وہ انجیلا سے ہی شادی کرے گا پھر ایک دن جب انٹینیو انجیلا کو چھیڑا ہوتا ہے تو نینو وہاں پر آ کر اسے روکتا ہے اور اسے لڑنے لگتا ہے پھر نینو انٹونیو سے چھوٹا ہوتا ہے اس لئے وہ پیٹ جاتا ہے پھر نینو جب اپنے کمرے میں اداس بیٹھا ہوتا ہے تو انجیلا اسے منانے کیلئے آتی ہے پھر انجیلا نینو کو بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے میرے لئے گلاب تمہیں چھوڑتے تھے اور مجھے یہ چیز بہت ہی اچھی لگتی ہے پھر اسی رات نینو دیکھتا ہے کہ انٹونیو تیار ہو کر انجیلا کے روم کے طرف جا رہا ہے دوسری طرف اس کے فادر بھی تیار ہو کر انجیلا کے روم کے طرف جا رہی ہوتے ہیں اب نینو ان دونوں کو کسی طرح روکنا چاہتا تھا اسی لئے اسے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور پوسٹ سے ان کے نیچے والے دکان کی ششے توڑ دیتا ہے جس سے اس دکان کا سائرن بچتا ہے اور گھر کے سب ہی لوگ جاگ جاتے ہیں پھر جب صبح پلس آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر پر تو کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی اسی لئے اگنیو سے بھی انہیں چوری کی ریپورٹ لگنے سے منع کر دیتا ہے پر وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں یہ کام اس کی مری ہوئی پتھنی کے بھوت کا تو نہیں ہے اور پھر وہ اس کی پتھنی کے فوٹو کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے میری دکان کا بہت ہی مہنگا ششہ توڑ دیا مطلب تم مجھے مرنے کے بعد بھی جینے نہیں دے رہی ہو پھر ایک دن جب اگنیشو چرچ سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں کوریلو ملتی ہے اور وہ اسے کپڑے ٹرائے کرنے کے بہانے اپنے گھر پر بلاتی ہے لیکن گھر جانے کے بعد اگنیشو اپنے بیٹے نینو کو کوریلو کے گھر جانے کو بولتا ہے تاکہ وہ اکیلی میں انجیلا سے شادی کی بات کر سکے پھر جب نینو کیرالو کے ساتھ اس کے گھر پر جا رہا ہوتا ہے تو پھر اسے راستے میں اس کا دوست پریسیلو مل جاتا ہے جو اسے ہی ٹھونڈ رہا ہوتا ہے پھر نینو پریسیلو کو اس کے گھر پر ویٹ کرنے کو بولتا ہے تاکہ وہ اس کے فادر پر نظر رکھ سکے پھر جب نینو کوریلو کے ساتھ اس کے گھر پر جاتا ہے تو کوریلو اس کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے نینو کو بھی کافی اچھا لگتا ہے پھر جب نینو واپس اپنے گھر پر آتا ہے تو بہار اسے پریسیلو ملتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے فادر نے اسے ڈاٹ کے وہاں سے بھاگا دیا تھا پھر جب نینو گھر کے اندر آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر نے انجیلا کو شادی کے لئے پرپوس کر لیا ہے اور انجیلا نے بھی ہاں کر دی ہے پر اگنیشو کے لئے ابھی بھی ایک بہت بڑی پرابلم تھی اور وہ تھا اس کے ماں کو شادی کے لئے منانا اسی لئے وہ اگلے دن اپنے پورے پریپار کو لے کر شرم نہیں آتی اب ان دونوں کی باتیں نینو بھی چھپ کر سن رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک آئیڈیا آتا ہے پھر وہ اپنے چھوٹے بھائے انجیو کے روم میں چاہتا ہے جو کی وہاں پر سو رہا ہوتا ہے پھر وہ انجیو کو بولتا ہے کہ وہ شادی کے لئے منان کر دے اور بولے کہ اسے صرف اس کی پرانی ماں ہی چاہیے اور وہ یہ باتیں اس کے سامنے جور جور سے چلانے لگتا ہے جس سے انجیو بھی رونے لگتا ہے اب انجیو کر رونا سن کر سبھی لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر جب انجیو اس کو اٹھانے کے لئے اس کے پاس آتی ہے تو انجیو اسے چھونے سے منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے مجھے صرف میری پرانی ماں ہی چاہیے اور اس کی یہ باتیں سن کر ایک تیشو کی ماں اس شادی کے اور بھی خلاف ہو جاتی ہے پر انجیو کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ یہ سب نینو ہی کر رہا ہے اور پھر وہ نینو کو بولتی ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اس گھر میں رہوں اور اگر تم نہیں چاہتے تو میں ابھی اس گھر سے چلی جاتی ہوں لیکن نینو یہاں پر چپ رہتا ہے اور وہ اسے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا کچھ دنوں بعد نینو پھر سے انجیو کو یہ سب ڈراما کرنے کو بولتا ہے پر انجیو اسے منع کر دیتا ہے پھر نینو خودی جو جو سے چلانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کے سپنے میں اس کی ماں آئی تھی اور اس نے بولا کہ اگر یہ شادی ہوئی انجیو کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اور انجیو بھی اسے نہیں روکتی اب اس سے نینو کی حمد اور جاتا بڑھ جاتی ہے اور وہ روز آ کے انجیو کو الگ الگ جگہ پر چھونے لگتا ہے دوسری طرف اگنیسوں سے بھی رہا نہیں جا رہا تھا اسی لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس بار وہ گاؤں جا کر اپنی ماں کو منا کر ہی آئے گا اور اسی کے ساتھ وہ اپنے گاؤں کے لئے نکل جاتا ہے پھر انٹونیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جانا ہوتا ہے اسی لئے وہ بھی آج رات کو گھر سے پہاڑ چلا جاتا ہے اب گھر میں صرف تین ہی لوگ بچتے ہیں نینو اینجیو اور اس کا چھوٹا بھائی انجیو اسی راہ شہر میں ایک تفان آتا ہے جس سے ان کی گھر کی لائٹس چلی جاتی ہے انجیو کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نینو اس کو ڈر آنے لگتا ہے وہ انجیلا کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے اس کا سب کچھ اٹھارنے کو بولتا ہے اب انجیلا بھی اس کی بات مان لیتی ہے اور وہ دوروں ساتھ میں کھاپا گھب بھی کرتے ہیں اگلے دن اینجیو سو بھی گاؤں سے واپس آ جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو شادی کے لئے ہاں بول دیا تھا فلم کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگنیسو انجیلا سے شادی کر لیتا ہے اور شادی کے بعد وہ اپنے بیٹوں کو انجیلا کو کس کرنے کو بولتا ہے فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی اور سٹوری سننے کے لئے ہمارے پیچھ کو لائک کریں دھنیواد